موسیقی درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان میں تیل کی امید ہمیں نظر آئے گیا ہم شاید سعودی عرب یا یو اے یا قطر کی طرح ایک آئل رچ نیشن بننے جا رہے ہیں عملان خان صاحب نے بھی ہمیں یہ خوشکبری سنائی لیکن اس وقت کجھیں کانفرمیشن نہیں تھی اور شاید آج بھی کانفرمیشن نہیں ہے تو ہم سب جو ہے اس امید کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا موجودہ ہو گیا ہے اور ہمیں جو ہے کچھ سالوں میں تیل کی روانی ہوگی اور ہماری معیشت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرے گی اور ہم بھی جو ہے اور رش کمپنی ہوں گے کنٹری ہوں گے اور شاید ہم بھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے شہانہ خرچے کرتے نظر آئیں گے جس طرح مجلی سے ہم شیفوں کو کرتے دیکھتے ہیں لیکن لگا ایسا رہا ہے کہ شاید اس کے اندر پھر سے کچھ مسئلہ اس نے درپیش آگیا تو ریاض اکسا میں آپ کی طرف جاؤں گا کیا ہو کیا رہا ہے کیا یہ دیکھنگ سونا ہے بھرکتے ہی ہے یا واقعی ہم یہ تیل سے مالا مال ہونے والے ہیں نہیں امید تو بہت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ پہلا جو ویل آف شور یہ ڈرل کر رہے ہیں اس کا نام ہے کیکڑا ون اور یہ ہے انڈس بیسن میں آف شور انڈس بیسن پاکستان میں دو بڑے آئل بیسن ہیں آف شور ایک انڈس ہے اور دوسرا مکران ہے تو یہ جو ڈرلنگ ہو رہی ہے یہ انڈس بیسن میں ہو رہی ہے کراچی سے کوئی تقریبا تقریبا کوئی سوڈر سوڈر دور ہے یہ اچھا اس ویل کے بارے میں یہ جو پری ڈرل اسٹیمیٹ ہوتا ہے جو حساب لگاتے ہیں وہ بیسٹ آن ڈیٹا جو ان کا جمع ہوا ہے وہاں جو انہوں نے سروے کیا ہے تو ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ صرف ایک ویل میں جو ڈرل کر رہے ہیں اس میں کوئی 1.5 بلین بیرلز ویل ہے اور کدنے ویلوں میں ٹوٹل یہاں پر انڈس ایریا کے جو کہہ رہا ہے پتہ نہیں کتنے ڈرل کریں گے لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا ایریا اس میں صرف ایک بلاگ جو ہے بلاگ جی جو ہے اور یہ ایک ویل جو ہے اس کو ابھی کام شروع ہوا ہے تو اس میں 1.5 بلین بیرلز کا اسٹیمیٹ ہے اس کا پری ڈرل اسٹیمیٹ گو بریل کرنے سے پہلے کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے آئی سائز اس کا ایوچھ بلین بیرلز تو ان کو بڑا ایکسٹرا کیرفل ہے کہ اس میں بلو آؤٹ کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک کیا ہوتا ہے کہ ایک دم آپ وہاں پہنچیں اور اس تیل جوہاں بڑی کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں اس کا پریشر بہت ہوتا ہے تو اس سے وہ ایک دم ارپٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں آگ لگ سکتی ہے جیسا کہ آپ نے آپ کو معلوم ہے جب بیٹی کا ہوا تھا یہاں ایک سپل وہ بیسیکلی بلو آؤٹ تھا ان کا جو بلو آؤٹ پرونٹر ہوتا ہے وہ مل فنکشن کیا بلو آؤٹ پرونٹر جب مل فنکشن کیا تو وہاں بہت زبادہ سکتا ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے یہ دے وانٹو میک شور کہ جو بلو آؤٹ پرونٹر ہے وہ ٹھیک ہے تو اب ان کو اس بق جو ہے تقریبا وہ جو ہے کوئی ساڑے چار ہزار آٹھ سو میٹرز تو آلریڈی وہ ڈرل کر چکے ہیں اب مزید ان کو تقریباً کوئی آٹھ سو میٹر اور جانا ہے چار ہزار آٹھ سو میٹر چار ہزار میٹر کا سکتا ہے چار ہزار آٹھ سو میٹر اور ہے تقریباً تین میل چاڑے پانچ ہزار کلو میٹر جو ہے وہ ڈیپ جا رہے ہیں چاڑے پانچ ہزار میٹر تو یہ آلٹرہ ڈیپ ہے یہ یہ جو جو بیراز ہوا ہے تو اب وہ مزید جب جانے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو بلاؤ پرونٹر ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے کام کو روک دیا تھا یہ کام انہوں نے روکا تھا کوئی تقریباً آٹھ اپریل کو اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو دوبارہ شروع کریں گے بیرز اپریل کو تو اب تین اپریل تو نکل گئی نکل گئی تو وہ کام نہیں شروع کر اس لیے کہ بلاؤٹ پرونٹر سے اب بھی بس سیٹسفائیڈ دیں گے اب اس کو فکس کر رہے ہیں تو اب یہ جب فکس ہو جائے گا دوبارہ شروع کریں گے تو اس کے بعد جو ریٹ پینیٹریشن دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنی تیزی سے ڈرل کر سک رہے ہیں اس میں کم از کم تین چار دن پانچ دن اور لگیں گے آفٹر دے سٹارٹ ڈرلیں تو رمضان میں مزید دعایں کرنے کی سکتا ہے ہاں تو یہ سیچویشن ایسی ہے کہ یہ امید بہت ہے اچھا دوسری یہ کینی کیونکہ میں نے ازاق بتایا کہ صرف ایک بلاؤٹ کا ایک ویل ہے یہ اچھا ایسٹیمٹس یہ ہیں کہ ٹوٹل جو یو ایس اینرڈی انفرمیشن ایڈمنیسٹریشن کا ایسٹیمٹ یہ ہے کہ تقریبا کم از کم دس بلین بیرلد بوئل ہے اس وقت پاکستان this is their estimate اور it could be a lot more than that اس لیے کہ جو آف شور اپیتہ انہوں نے صحیح طرح ایکسپلور بھی نہیں کیا یہ بھٹو صاحب نہیں اپنے زوانے میں ایک نویت سنائی تھی اور وہ سنائی تیل ویل کی موٹل لے کر اور ہم جو ہیں شہانہ خرشے کرنے والی نیشن بننے والے ہیں اور ہم دوت کی ندیہ ملے جائیں گے کیا ہوا اس کا نہیں وہ تو سب ایسے ہی تھا وہ تو کچھ اس میں تھا آئل تو تھا نہیں دیکھئے اس میں بھی یہ ہوتا ہے یہ جو estimate ہوتا ہے یہ بڑا empirical basis پر ہوتا ہے اچھا اور جو یہ ہے کہ اب جیسے ساؤت چائنہ سی میں کہتے ہیں کہ جو آئل ریزروز ہیں وہ کوئیت کے ریزروز سے بھی زیادہ ہیں لیکن اس کو ڈریل کرنا نکالنا اس کے اندر ٹربل اچھا لیکن کیا ہے کہ یو ایس کلیم کرتا ہے کہ اتنے ریزروز نہیں ہیں ہیں وہاں لیکن جتنے کوئیت کے ہیں اس کے کوئی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ہیں تو یہ چو چیز ہوتی ہے یہ ایک کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ ڈریل کرتے ہیں سرٹن ڈیپتھ کہ جیسے ریاز صاحب نے بتایا کہ تقریباً تین میل کے قریب چار میل کے قریب آپ کرتے ہیں تھوڑے عرصے کے لئے میں نے کام تو خیر نہیں کیا میرے بہن ہوئی تھے وہ کام کرتے تھے وہاں پر آئل فیلڈز میں میال میں سو آئی سٹے دیئر ویدھ ہم فر تری مانس سو آئی سٹو گو دیئر آئل فیلڈز کے تو وہاں پر آئی جسٹ گیٹ سم نولیج آباؤوٹ ایٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈریل کر رہے ہوتے ہیں تو سمیل ایک ہوتی ہے اس کو سینس کرتے ہیں اور اس سے اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ کتنا ریزر ہے کتنا ہے اچھا اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کرتے ہیں پھر وہاں سے پتا کرتے ہیں دوسری جگہ کرتے ہیں جہاں پر وہ اسمیل آئے تو پھر وہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہاں اتنا ہے تو ابھی آپ پر امید ہیں کہ جو کاروائی ہو رہی ہے نہیں دیکھیں اب پر امید کا تو اب یہ تو یار ایک نیچرل چیز ہے یہ تو آپ نیچر سے آپ کھیل رہے ہیں نا کہ بھئی آپ نے ڈریل کیا اور آپ کو آپ نے اپنا اسٹیمیٹ کیا کہ وہاں پر پانچ سو میلین ہے لیکن وہ وہاں کے اوپر تین سو میلین نکلا یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ نکلا یہ چکی ہے تو کب تک پتہ لگے گا بچہ میں یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ پتہ تو چل جانا چاہیے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے آپ کے جب وہ شروع کریں گے ایک بڑھ ڈریل دوبارہ اس کے تقریباً دس بارہ دن میں آپ کو اور اسٹیمیٹ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو اس کو نکالنا اس کے بعد اس کے اس کو یوز میں لانا ریپائنریز میں لے جانا یہ تیس این اینا در فائیب تو ٹین ایئرز ورک اور جو یہ فیصل واروڈا صاحب نے ایک مہینے میں بتا دیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونگا نہیں مدھو یار آئیرز واروڈ نا ریپائنریز میں بھی لیں گے دیکھیں اچھے شاہرمود خوریشی سمجھدار آدمی ہے پیپلز پارٹی کے تھے وہاں وہ کسی کے بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ خود سمجھدار آدمی اور بھی پیپلز پارٹی میں ایسے ہیں جس میں پی ٹی آئچہ اور لوگ ہیں سمجھدار ہیں چلے ہم میں صلاح سے یہ ہے تو اب اگر یہ کب تک نکلے گا یہ نبیت کب سنائی جائیں گے وہ کتے لیے کر آیا ہے ہاں تو جیسے میں نے آپ سکتے بتایا کہ یہ تقریباً آٹھ سو میٹر آٹھ رول کرنا ہے یہ کتے لگیں گے اور اس میں جو ریٹر پینٹریشن ہے اس وقت اس کا حساب ان کا یہ ہے کہ that varies from about 4 to 5 days after they start drilling تو پہلے تو ان کو بلاور پرمنٹر کو fix کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پہ وہ drilling شروع کرنی نہیں ہے تو اس میں جو ہے تو اگر فرس کیجئے کہ وہ fix ہو جاتا ہے in the next couple of days تو ہو سکتا ہے کہ 7-8 دن کے اندر ہمیں خوشکبری میں رمضان میں اچھا عید سے پہلے گیر کرتا ہے اس پاسبل لیکن یہ ہے کہ میرے خواہل میں کاؤشن بڑی ضروری ہے اس لئے کہ وہ ڈلوہ اٹھ ہو جائے تو پھر اس کو پرڈکشن میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک طرح کہ ایکسیڈن ہو گا پھٹ جائے گا اور پورا سمان بے سائے خراب ہو جائے گی پھر اس کو ایسا ایسا اوائل کو پھر ان کو کیاپ کرنا پڑتا اور اس کو وہ ٹچ نہیں کرتے بہت ارسے تک تو اسی لئے بڑا کیافل ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ امکانات بہت اچھے ہیں اور اصل میں یہ بتا رہے تھے کہ کاؤیر سے پہلے ہی جو ہم نے سکھا تھا اپنے بہنوئی سے ٹیکنالوجی میں بڑی چینج ہدا رہی ہیں ہم تریاں سے لیکن میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی روزانہ روزانہ ایڈوینس ہو رہی ہیں تو اسی طرح یہ جو ایکسپلوریشن کی ٹیکنالوجی ہے ڈرلیم کی ٹیکنالوجی ہے یعنی آج سے بہت دستار پہلے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آف شور جا کے آپ جاناب تین چار میل ڈیپ چائیں گے اور ٹیل نکالیں گے لیکن اب ہورا ہے اور جو ایکسون مولد ہے ایکسون مولد ہے اور ان کے ساتھ پہ ایٹیالین کامپنی ای 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 بھی ہی ہے تو we have the right kind of people right kind of investment اور یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ملے میں ہو تو ایسے ہی ان میں ہے تو وہیں ملے ہیں تو تکنالوجی ہیتنا ہی ہے اب ہی اچھا ہوا سا اس کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگرم بارے نیارے ہو جائیں گے اور جناب تمام مسائل حل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا. دو باتیں اس میں سمائیں نہیں کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس کو پروڈکشن میں لانے میں ٹائم لگے گا. اس میں انبیسمنٹ چاہیے ہوگا اس کے لیے ان کو پائپ لائن وغرہ ڈالنی ہوگی. وہاں سے اوائل کو موف کرنا اس میں کافی ایفرت لگے گی ٹائم لگے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ چار پانچ چین ملین وغیرلز مل بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جناب اس سے ایک غم آپ کے عرم بن جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 200 ملین وغیرلز ایئر کا اس وقت کنسومشن ہے پاکستان میں. ایک اور بڑھ رہا ہے. گزشتہ آوازی بڑھ رہی ہے. چار مانچ سال میں تقریباً 50% بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ با جو ہم وہاں امپورٹ میں ہوتا ہے ہمارا. ہمارا کہ ہماراں کاما جائے گا. اب اسے 200 ملین وغیرلز کو آپ لگائیں گے. پر اس کیجئے کہ یہ 60 ڈالر کا بیرل آج کل ہے. 55 ڈالر کا تو وہ 13 ملین وغیرلز. تو یہ تو آپ کے بچیں گے نا. اور اس کا بہت فرق پڑے گا. ابھی میں ہم پچھلے افتے بارت لگائیتے ہیں کہ تقریباً تقریباً کوئی تیس چالیس بلین کا آپ کا جو ہے نا. کرنٹ اکاؤنڈ ڈافیسٹ ہے. تو اس میں ساکتاً تیرا بلین کم ہو جاتے ہیں. بہت پڑا فرقی ہے. بہت پڑا فرقی ہے. جب جیسے کالج میں بچہ گریڈویٹ کرنے والا اس کو کریڈٹ کارڈ کے آفر دانے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے چاہیے ہم سے نہیں ہم سے نہیں ہوں. تو وہ جو نیتی بنیاد تھے آپ انویسمنٹ بھی آئے گا دو آپ کو لینڈ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. یہ سب اس بات. یہ سب جیئے بڑی چیوٹ. کی طرح سے لگے گے کہ ہم اوئیس کا سفادر ہاتھ سکیں. کئی سال لگے گے. پاس سال. اس کے لیے کہ یہ جب اتنا اتنا بڑی امامٹ اوئل ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اگر فرسکیجے کہ دنیا میں ڈیمینڈ بڑھ رہی ہے کیسے لگے کہ ڈیمینڈ بڑھ رہی ہے اوئل وہاں موجود ہے تو یہ کمپنی ہے جنگی سے بیٹ کریں گے دیویلپ کریں گے تو انویسمنٹ بھی دیویلپ کریں گے لیکن گوئیگ بیک تو دیکھنے کے جو ٹکنیک ہے نا دیکھنے کے لیے کہ وہ اسی طرح سے کرتے ہیں اور یہ جو کمپنیز ہیں یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی اوئل ایکسپلور کرتے ہیں وہاں سے انہیں اوئل ملتا بھی ہے مردہ دیکھ ایک اوکسی ڈینٹل نے بہت عام سے کام کیا تو یہ گلافورہ بارہا ہے یہ سب تو ہوتا ہے روڑی ازاد پر آدھر بیٹ کو اجازت دیر یا ازاد دمانگی ساہد